اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اسامہ بن عطیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین آج کی کہانی انتہائی انٹرسنگ ہے یہ خاتون جو آپ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی دیکھ رہے ہیں ان کا جو پرانا نام ہے وہ ہے سونیا الیزیبت جن کا تعلق ہے میکسکو سے اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہیں زینب کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ہے محمد آمر صاحب جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے میکسکن خاتون سے شادی کی ہے ان کی عمر چھالیس برس ہے جو کہ فورٹی سکس کہلاتی ہے اور جو سونیا الیزیبت ان کی ایج 38 ایئرز ہے ان کی جو ملاقات ہے وہ ایک ایپ پہ ہوئی جس کا نام ایپ لوگ ہے جس پہ مختلف ممالک کے جو لوگ ہیں آپس میں چیٹ کرتے کہیں اس ایپ پہ ان کی چیٹنگ کئی دنوں تک چلتی رکھی آپس میں اٹریکشن بڑی اور پھر بعد شادی تک آن پہنچی جب انہوں نے ان کو اسلام کا بتایا اور قرآن کا بتایا تو کہا آپ اس کتاب کا جو کہ کتاب برحق ہے اس کا متعلق کیجئے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ کتاب حقیقت پر مبنی ہے تو پھر آپ اسلام قبول کریں اور ہم رشتہ ازدوات سے منسلک ہو جائیں گے یہ پہلے کیتلک تھیں انہوں نے اسلام کا متعلق کرنا شروع کیا اس کے بعد یہ بات یہاں پہنچی کہ یہ میکسکو سے کراچی آن پہنچی اور یہاں پہ آکے انہوں نے کلمہ تیبہ پڑا اور مکمل طور پہ دین اسلام میں داخل ہو گئی گفتگو کا آغاز کرتے گئے اور بات کرتے گئے ہماری بھابی اور یہاں پہ موجود زینب صاحبہ سے محمد آمیر محمد آمیر ہمارے جو سوہے پڑا ای تک سوہے پہ کسٹ پہ آپ نے اسے ملاقات کی ہے اور کس طرح سے آپ نے ایک میکسکن خاتون کو اپنے شکنیاں پسائی اور پھر جائر ہے ایک اچھا کام جو نگاہ ک آپ نے کیا ہے لنک آیا ہے میرے وارس اپ پر خرمہ نے لنک اوپن کرا اوپن کر کے چیٹ کری تو بہت سے لوگاں تقریبا نے سمجھے پوری دنیا ہوتا اس پر موجود ہے ایسی فرینڈشپ کے اوپر ریکویسٹ میں یہ میرے پاس آئیں مجھے اچھا لگا ان کا فیس انجوائیمنٹ کے طور پر بس بات کرنے کے لیے اکیلے بان کو دور کرنے کے لیے بات کرنی شروع کری مجھے نہیں بتاتا تھا ایک دن ہی میری ہم ساپر بن جائیں گی چاٹنگ کرتے کرتے میں نے ان کو بولا کہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا ہے جانا ہے آپ کیسی ہو کیا ہو کیونکہ فوٹو کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پھر ان کی لائف وال ایک دن نسی ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم شادی شدہ ہو این نے انہوں نے ایک شادی شدہ تھا لیکن میری بایف کا death ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہے انہوں نے انہوں نے ایک شادی شدہ ہو اینے ایک دن ہوں کیونکہ وہ آدمی اچھے نہیں ہے مجھے آئے دن مارتہ پیٹھتا ہے کیا تو مجھ سے شایدی کروں گے اور میں نے ایک شرط ہوگی اس کی شرط یہ ہے آپ اسلام کبول کروں کیا اسی گفتگو ہوتی تھی آپ کو ان کو جوگ سناتے تھے جگت ہوتی تھی اور جگفتگو ہوتی تھی وہ واتشاب کے تھو تھی یا صرف ابلو اپ پہ ہوتی تھی سٹارٹ تو ابلو سے بھی تھی اور اس میں چیٹنگ بھی ہی ہے اس میں لائف کالز بھی ہی ہے انہوں نے مجھے آفر کری میکسی کو آنے کی بھی کہ میں سپانسر کرتے ہوں آپ میکسی کو ہوں مجھے لالچلی کسی بھی کنٹری میں جانے گا you like pakistan yes so much tell me about your favorite dish in pakistan biryani yes i like so much samosas chicken tikka have you heard something about load shedding no idea in mexico there is no load shedding no you can speak urdu oh so a little little words chukria chukria yeah mera name sanabahim kanal medikhu uh faha when you were in mexico what was your profession in mexico i am nurse and care the babies now you are muslim can you recite kalma tayyaba bismillah rahman a rahim ashado ala ilaha ila la wa ashadoana mohammad abduhu warisulu our religion don't restrict us pakistani men can have four marriages will you allow him to do that another marriage after you no you're not gonna allow him no you want to go back to mexico or you want to live here in pakistan مجھے لگا یہاں میں نہیں خواب میں کیا۔ For me because of the Viking.. the Viking, the character.. I know very very terrific for me. Sometimes I move the legs because I feel that this hit me. Who is handsome more? Pakistani man or Mexican man? Mexico I have style. Mexico Man is very very handsome. but I like so much men here. The style and the complexion, I like so much. امیر صاحب یہ بتائیں کہ میکسیکن خاتون ہے گول روٹی کا بڑا تاثر ہے گول روٹی بن جاتی ہے برطن ٹائم پر دھو لیتے ہیں you wash all the dishes you made a گول روٹی you work in kitchen روٹی میرے نصیب میں کھانا ان کے نصیب میں برطن ان کے نصیب میں لانا میرے نصیب میں تو یہ اس طرح چلے گی ابھی ان کو آتا نہیں ہے پاکسا نہیں کی حوالے سے لیکن میکسیکن فور یہ جو بناتی ہیں اللہ کا شکر کر کے کھا لیتے ہیں اور جو ہم بناتے ہیں یہ مسئلے کر کرتی ہیں لیکن اس کی سب سے چیز مجھے لگی کہ دل سے اور دماغ سے اور اپنے بول کی سچی ہے جو مجھے بہت پسند آیا شاید کچھ میری زندگی کا بہتر حصہ اب شروع ہوا ہے جو میں پہلے نہیں کر سکا میں نے وہ چیز اللہ کی انتک پہنچا ہے یہ نبی کا پہغام پہنچایا اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کو ہمیشہ اسی پہ قائم رکھیں what was the reaction of your family when you married a pakistani man when i say i'm my family and my friends go to pakistan are you crazy no 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 go because it's danger mexico's danger too what is the difference king of classical nusrat fadil khan i'm gonna sing a song of him and you gonna repeat after me jania jania hania hania to be sick to be sick can you sing a song in mexican you repeat okay now there is a lot of difficulty now i'll try your song you're trying my song oh say it again say it again چاروں پاکستان زندہ بات سے پاکستان اگلز امید کرتے ہیں کہ پاکستانی شاکھین اپنی اس پرفارمنس کو جاری رکھیں گے اور اسی امید کے ساتھ کہ شہر قائد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے مجھے اپنے مرزوان اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بار پر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جیلی پاکستان خدا حافظ